میں بات کرنے کی کوشش کروں گا ساجد صادق صاحب سے جو اس وقت اگر میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ساجد صادق صاحب اگر میرے ساتھ ان سے میں کل کی ارتال پہ بات کروں گا کہ کل جو ارتال ہو رہی ہے اس میں اس وقت تک کی کیا وہاں پہ اطلاع تھے کہ ارتال ہوگی یا نہیں ہوگی ارتال اور جو ارتال ہو رہی ہے وہ اس میں ساجد صادق صاحب چونکہ پچیوٹ جو ہے وہاں پہ جو یونین کانسلز کے ایشیوز ہیں اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور جو نیپ سے بھی ساجد صادق صاحب اگر میرے ساتھ موجود ہیں ساجد صادق صاحب اسلام علیکم ویلکم آپ کو پروگرام میں ساجد صادق صاحب کل کی ارتال کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کل ارتال ہو رہی ہے ساجد صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے خواتین حضرات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کل کی ارتال کے بارے میں ساجد صادق صاحب میرے ساتھ لائن پہ اس وقت موجود ہیں آہ ساجد صادق صاحب لیکن وہ کہیں آہ پانچیوٹ کے کسی سائٹ پہ اس وقت موجود ہیں شاید ان کے پاس انٹرنیٹ کا ایشیو بدستور ہے میں دوبارہ ان سے کوشش کروں گا ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا میں جب تک کوشش کروں گا کہ جماعت اسلامی سے اگر مجھے آہ جوائن کریں زائد صاحب اگر میں کوشش کرتا ہوں اگر وہ میرے ساتھ لائن پہ موجود ہوں آہ زائد صاحب سے ہم بات کر سکے آمیر جماعت اسلامی زلہ پونچ ہیں تو میں اگر ان سے بات کر پاؤں آہ ساجد صادق صاحب کیونکہ پانچیوٹ میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں لیکن آواز کا ایشیو ہے ان کے ساتھ آہ آواز ان کی ہمارے پاس وضعستور نہیں آہ رہی آہ آ آآ ایو کا پرابلوم ہے ساجد صادق صاحب کا اگر ہم آہ زائد صاحب سے بات کر سکے آمیر جماعت اسلامی ہے آہ ساجد صادق صاحب جی ساجد صاحب ویلکم پو تشو ساجد صاحب کل کی ارتال کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے تھے کہ کیا کل ارتال ہو رہی ہے جی جی بلکل جس طرح سے دائے ہوا تھا ہمارا آہ سولہ تاریخ کو جو پروگرام تھا آل پارٹی سیول سوسائٹی فورم کا آہ تو اس میں ہم نے تیہ کیا تھا بلکہ ڈرڈ لائن دی تھی ہم نے دس دن ہو گی تو اس میں آہ بلحسوس انتظامیہ اور حکمت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تو کل جس طرح سے تیہ ہوا تھا کہ چھبیس تاریخ تک آہ ہم نے مولد دی ہے اس کے بعد ہم بلحسوس جو کہ ہم نے پنچ کی سطح پہ یہاں پہ کیا تھا ایک سلسلہ تو اس میں آل پارٹیز کی طرف سے یہ کال تھی تو کل ایزیٹ اسی طرح سے ہمارا فائنل ہے کہ ہمارے جو تینوں انٹری پائنٹس ہیں وہ اس کے اوپر اور بلحسوس ہے جو آگے والی سائیڈ ہاں ہماری خائی گلہ اس سارے کو ہم جام کر رہے ہیں کل آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تین مین انٹری پائنٹس ہیں جو آپ کو پاکستان سے ملاتے ہیں وہ بھی بند ہوں گے کوئی پائیا نہیں چلے گا کیا شیٹر بھی ڈاؤن ہوگا مادر آپ کے آواز تھوڑی کم آ رہی ہے میں آپ کا سوال سنی پہ بلکل بلکل وہاں پہ انٹرنیٹ کا ایشو ہے ظاہرہ آپ کو آواز نہیں آئے گی لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کل پائیا نہیں چلے گا کیا اس کے ساتھ شیٹر ڈاؤن بھی ہوگا نہیں کل چونکہ ہم نے صرف پائیا جام کی کال دی تھی اس میں جو لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ متاثرہ ہیں وہ خود سے کر رہے ہیں شیٹر بھی ڈاؤن کر رہے ہیں جو جو ایریا متاثرہ ہیں لیکن ہماری طرف سے جو کالی کال ہے وہ پائیا جام کی ہے ٹھیک ہے پائیا جام کی ہے لیکن پاس شیوٹ پاس شیوٹ کا بہت بڑا ایشو ہے تو کیا اگر یہ جو ایشوز ہیں آپ کے جو بلدیاتی الیکشن سے ڈی میلیٹیشن کے حوالے سے جو آپ کے اتنے سارے جو پرابلمز ہیں کیا ان کی وجہ سے اگر الیکشن ڈیلے ہو جائیں تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا کیونکہ ہو سکتا ہے حکومت آپ کے ان سارے ایشوز کو لوگ کے الیکشن کو پروسپاؤنڈ کر دی سر سچی بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کا سلسلہ نہیں ہونے والا پچھلے بات سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتیں آئی ہیں وہ ٹالم ٹولی کرتی رہی ہیں اور اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ الیکشن کروائے گی لیکن ایک بات جو بالحسن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ کسی نہ کسی سطح پہ لوگ لوکلی پروپوگنڈا بھی کرتے ہیں لیکن یہ پچھوٹ کا مسئلہ نہیں رہا ہے کسی تحریک کے اندر جب جاتے ہیں اس کی ڈپس میں ساری چیزیں جب بندہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم جس نتیجے پہ پانچے ہیں کہ یہ خالی خولی کسی یونین کانسل کا یا وارڈ کا مسئلہ نہیں رہا ہے آپ دیکھیں کہ اوورال نائنٹی ون میں جو یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں اس میں ہماری جو وارڈز تھی وہ دو دو وارڈز کے اوپر مشتمل تھی وہاں کے جو آبادی تھی وہ چودہ سو تھی وہ تمام فلفل کرتی تھے اپنے معاملات لیکن آج دیکھیں دو آزار بائیس میں دو آزار سترہ کے سنسیز کے مطابق آہ مردش مشارماری جو یہ سامنے رکھ رہے ہیں انتظامیاں بھی اس کی اس کا سارا لے رہی ہے اور لوگوں کو اس میں باؤنڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے جی کہ آہ چونکہ ہم نے دو آزار سترہ کے سنسیز کے مطابق یہاں پہ ہلک کرتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے آہ جو نائنٹی ون میں دو وارڈز تھی وہ سمیٹ کے دو آزار بائیس میں جہاں آبادی کا آپ ریشن دیکھ سکتے ہیں آہ جو ایک انٹرنیشنل ہے جو نیشنل ہے اس پر بڑتا ہے جبکہ ہمارا پیچھے گیا ہے اور ہماری جو ہے نا آزار کشمیر کے سطح پہ انہوں نے آہ کم کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آبادی بھی کم شو کی ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ ایک طرف چلو لوکل سطح پہ ہواپس میں لڑوانا یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ لیکن جو جنون ایشو ہے ہم ہمارا یہ سوال بھی ہے پہ ہم یہ اٹھاتے ہیں کہ آپ ہماری آبادی آہ ایسے ہی کم نہیں کر رہے اس کے پیچھے ہمارے بہت سارے تفزاد ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں جو آہ جو فرس ٹیج بھی ہمیں مشکلات سامنے آئیں گی وہ یہ ہیں کہ آہ سپوز کہ ہم آٹے کی مد میں دیکھیں ہم مڈیسی مد میں دیکھیں یا جو بھی ہمارا کوٹا بنتا ہے سب سے پہلے آبادی کے اعتبار سے آتی جو آہا ہوتی ہیں جب آپ ہماری آبادی پہلے سے ہی مردم شماری میں جو آج پینتالیس سے چھتالیس سے ابو جا رہی ہے اس کو آپ بیالیس لاکھ شو کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں سے بھی فارنر آپ لوگ رکھ رہے ہوئے اٹھارہ سے بیس بائیس لاکھ جو ہیں وہ فارنر ہیں آہ وہ یہاں کے آہ رہنے والے نہیں وہ مایگریٹ ہو چکے ہیں اور یہاں کی جو آبادی آپ شو کر رہے ہیں اس کے اوپر آہ جو سب سے زیادہ پرابلم ہمیں آ رہی ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے آہ کشمیر کے اندر جو ڈیپوز ہیں ان میں آٹا نہیں پہنچ رہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آہ کاغذوں میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو کوٹا تھا وہ ہم نے پورا کر لیا ہے آہ اس کے بعد جو نیا کوٹا آئے گا اس میں آپ کو آٹا ملے گا اسی طرح کی صورتیال میڈیسن کے اوپر ہے اسی طرح کی صورتیال ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہاں پہ اگر کوئی ریفرینڈم ہوتا ہے کوئی اس طرح کی کیونکہ گلگت بلتستان کو سٹ اپ دینے کے طرف جا رہا ہے آہ وہاں پہ آہ جو ایک انٹرنیشنل لاز کے مطابق یہاں پہ یونیشن کی جو کرداز ہیں ان کو ساری چیزوں کو سبتاز کرتے ہوئے وہ وہاں پہ اس طرف جا رہا ہے تو دوسری طرف ہمارا یہ بھی خطشہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں یہ کسی اور طرف چیزیں لے کے جا رہے ہیں آہ تو اس حوالے سے میں سمجھتا رہا ہوں کہ یہ ایک آہ نیا ایشو بن چکا ہے کہ جو ہم آبادی کام کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو جو نا آپس میں ڈیوائڈنٹ رول کا جو ان کا پرانا فارمولا ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ساجد صاحب ساجد صاحب ساجد صاحب ساجد صاحب ابھی تک لوکل انتظامیاں نے آپ سے کسی قسم کے مذاکرات سرطال کے بارے میں نہیں کیے اور کیا ٹرانسپورٹرز جو ہیں ٹرانسپورٹرز جو یونیونز ہیں وہ آپ کے ساتھ رابطے میں بلکل آہ اسی طرح کی صورتیال ہے ہم بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ انتظامیاں کے اپنے ہینڈ پر چیزیں ہیں آہ چونکہ کسی بھی ہلکا بندی کے حوالے سے جتنے بھی ڈسٹری ہیں وہاں پہ جو آہ ڈپٹی کمیشنر صاحب ہیں وہ اس کے اس کے چیئرمن بھی ہیں اور یہ جو آہ پہلے آئے ہیں وہ مدہ بھی ہیں اور ساری چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب لوگوں کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے اس پورے عرصے میں چونکہ اغمہ ہو گیا ہے اس تحریک کو بالخصوص آہ جو آل پارٹی سیول سوسائٹی فورم بنا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پنچ کے آہ تمام ایریاز کی نمہندگی بھی موجود ہے ٹھائیز یونین کانسل سے ہمارے ممران بھی موجود ہیں اور وہاں پہ ان کے اوپر کمیٹی جو آہ انس کو باڈی بنائی گئی ہے آہ وہ بھی موجود ہیں لیکن کسی سطح پہ انتظامیہ کی طرف سے کوئی مذاکرات کوئی اس طرح کی صورتحال کے چھبیس تاریخ کو یہ لوگ نکل رہے ہیں آہ یہ پروٹیس میں جائیں گے لوگوں کو تکلیف ہوگی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ روکے پر لائن آرڈل کی صورتحال پیدا کرنے یہ ساری کوئی اس میں برامر نہیں ہوتے لیکن سمتی یہ ہے کہ ہمیں ہر چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو لے کے اور بڑے سے بڑے مسئلے کے لے کے ہمیشہ روڑوں کے اوپر آنا پڑتا ہے اور میں حیران ہو اس بات پہ کہ یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ اتنی بدمست ہو چکی ہے کہ وہ لوگوں کو اب آہ طاقت کی بنیاد پہ آہ ریاستی اتشادت کی بنیاد پہ لوگوں کو آہ دبانا چاہتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہ ہی ہم سب لوگوں کے لیے سوال یا نشان بہت چکا ہے کہ جہاں پہ بھی لوگ اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں ان کے اوپر آہ یہ بجائے مذاکرات کے راستے کے یا بریج کا رول دینے کے یہ اس طرح قیادت کرتے بلکل ٹھیک ہے کل ارتال ہوگی اور صورت میں سادھے سادھے صاحب میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ کل ہم آپ سے لیٹس ٹاپ ٹیڈ لیں گے اس تشیپ میں آ اب اگر ہو سکے تو میرے ساتھ اس وقت کا جماعت اسلامی سے زائد رفیقے اگر میرے ساتھ اس وقت موجود اے جماعت اسلامی سے میں ان سے بات کر سکا ہوں آہ یا جماعت اسلامی سے میرے ساتھ اس وقت مادے دلہ پنچ کے ایک عывدہ دار صدار انور صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں لائن میں سے بات کرتا ہوں کہ راولہ کورٹ میں اس وقت کیا پوزیشن ہے کیونکہ پانچھوٹ واری سائٹ سے ہاں نے ساجد صادق صاحب کا آہ لیا ہے ہم نے پائنٹ آف یو اور اس وقت میرے ساتھ انور صاحب موجود ہیں آہ انور بھئی اسلام علیکم انور بھئی کیا پوزیشن ہے اگر آپ میرے ساتھ مجھے سن رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ لائن پر اگر موجود ہیں آپ تو کیا اکل کی ارطال آہ کیا کہتے ہیں آپ فائنل ہے اکل ارطال ہے صورت میں ہوگی آہ و علیکم السلام و رحمت اللہ شاہد بھئی آپ کا بہت شکریہ آپ ہیں جو بھی کوئی آہ اکومی ایشیو ہوتے ہیں تو ان میں آپ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنا کانٹریبیشن دیں تو اس حوالے سے آپ کا شکریہ اور جو آہ کل کی ارطال کے حوالے سے ہے تو کل کی ارطال ہر حال میں ہوگی کل کی ارطال کے حوالے سے کہ میٹی نے چونکہ جو فیصلہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ زلہ پنچ کے جو داخلی راستے ہیں وہ سارے کل بند کیے جائیں گے راولہ پورٹ شہر کے حوالے سے چونکہ کوئی آہ شٹر ڈاؤن کے حوالے سے تیہ نہیں کیا گیا تھا آپ میری آواز سن رہے ہیں جی جی میں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ داخلی راستے زلہ پنچ کے سارے بند ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ کل گوینالہ روڈ جو آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملاتی وہ بند ہوگی کل پانچیوڑ سائٹ سے جو ٹائیاں والا راستہ وہ بند ہوگا یہ سارے بیڑے مین راستے کل بند ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے جی جی بلکل کھائی گلا کھائی گلا سے روڈ بند ہوگی اور صبح پانچ پانچ بجے یہ سارے جو ڈسٹرک پونٹس کے اندر انٹرونے والے سارے جو راستے ہیں تو صبح پانچ بجے انشاءاللہ یہ سارے راستے بند ہو جائیں گے اور ہیں اس میں درمیان میں ظاہر ہے اگر کہیں انسانیہ کی طرف سے کسی حوالے سے کوئی تشدد والی صورت اگر اختیار کی جاتی ہے تو اس میں بھی حکمت امہنی ذہر ہے پنائی گئی ہے انور بھائی اگر میں جان سکوں کہ کیا انسانیہ اس وقت آپ سے رابطے میں آیا ہے کہیں کوئی مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے کوئی انسانیہ نے آپ سے رابطہ کیا ہے انسانیہ نے رابطہ کیا ہے انسانیہ نے کل بھی رابطہ کیا ہے آج بھی لطیر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے مجھے بھی عصیم صاحب کی طرف سے کال آئی ہوئی تھی تو چونکہ ابھی تو پاسیبل نہیں ہے چونکہ یہ جو رات کے رات کو مذاکرات کر کے تو لوگوں کو انفارم کرنے والی جو بات ہوتی ہے جی کہ مذاکرات ہو گئے تو یہ میری خیال میں اس کے انتیجے میں پیبلک کے اندر جو آنا کوئی مصبت میسیج نہیں جاتا تو اس لیے جو کوئی مذاکرات ہوں گے تو کل دن ٹائم میں انشاءاللہ روڑوں پہ ہوں گے تو ہمارا جو مطالبہ اس کے حوالے سے اگر کوئی انسانیہ پیش رکھت کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو ظاہر ہمارا کوئی شوک تو ہے نہیں روڑے بند کرنا مطلب انور بھئی انور بھئی آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے سارے دروازے ابھی کے لیے بند ہو گئے ہیں اور کل ارطال ارصورت میں ہوگی بلکل بلکل شو پرسنٹ یہی بات ہے کہ ابھی رات میں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور جو مذاکرات ہوں گے تو کل انشاءاللہ اور جتنی بھی ٹرانسپورٹرز یونیونز ہیں ان کے ساتھ آپ رابطے میں ان سے آپ کی بات ہو چکی ہے جی جی بلکل بات ہو چکی ہے اور اس کا مطلب یہ آخری جو فیصلہ ہم لوگوں کو بتا سکیں لوگوں کو دکھا سکیں وہ یہی ہے کہ اب مذاکرات کسی صورت نہیں ہوں گے اور ارطال ارصورت میں ڈن ہے جی بلکل آپ اپنے ذرائع سے اس کو سو پرسنٹ کنفرم کر لیں لوگوں کو ہماری طرف سے بلکہ یہ اپیل بھی کریں کہ اس میں یہ چونکہ لوگوں کا بنیادی مسئلہ شاید بھئی میں آپ کے ذریعے سے جو بھی ناظرین سن رہے ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوئی صرف حلقہ بندیوں کا مسئلہ نہیں ہے میں مثلا ہمارا تعلق جو کہ یونین کانسل پیکھر سے ہے یونین کانسل پیکھر کا ایک اصحاد نامنوٹا وہ آہ کھائی گلہ ٹاؤن کے ساتھ لگایا گیا یہ بہت سانوی بات ہے ہمارے ساتھ جو سب سے بڑا آج کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہماری مردم شماری آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہمارا جو اس وقت جو یونین کانسل پیکھر کے اندر ووٹر تھا وہ سولہ ہزار ارجسٹرڈ ووٹر تھا دو ہزار اکیس کے الیکشن میں ہماری آبادی تقریباً تیس ہزار سے اوپر ہے اور ہماری آبادی جو شوک کی گئی ہے تو وہ سڑے تیرہ ہزار ہے یعنی سولہ ہزار ووٹر ہے ارجسٹرڈ اور ہماری آبادی ہے تیرہ ہزار میں پولیو کی پولیو جو یہ جو ویکسین دینے والے ہیں ان کی ایک ٹیم سے ملا ہوں تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی یونین کانسل کے اندر چھے ہزار دو سو کچھ بچے ہیں جن کو ہم پولیو کے کترے پیلواتے ہیں اور یہ پانچ سال سے کم عمر ہیں یعنی اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری یونین کانسل میں جو پانچ سال سے کم عمر بچے ہیں تو وہ چھے ہزار پلیس ہیں تو ہماری کل آبادی جو شوکی گئی ہے تو وہ سڑے تیرہ ہزار ہے اور اس حوالے سے ایک بات میں اور آپ سے کہوں آج کسی ایک اور ذمہ دار فرض سے میری ملاقات تو ہی میں پنٹے گیا ہوا تھا تو میں نے اسے پوچھا کہ جی یہ مطلب اس طرح کا یہ مزاق کیوں کر رہے ہیں اس میں ان کا انٹرسٹ کیا ہے تو بڑی خطرناک بات اس نے کہی کہ اس نے کہا جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ کل اگر کہیں کشمیر کے حوالے سے کوئی رائش ماری کی بات آتی ہے تو آپ کی جو مرد و شماری ہے اس کی بنیاد میں آپ کو ذہرہ ووڈ کا آق ملے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور میں کم کو اس اس حوالے سے ہمارے جو پنٹس کے بالخصوص لوگ ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس سازش کو بینکاب کرنے کی ضرورت بھی ہے اور اس سازش کی خلاف لڑنے کی ضرورت بھی ہے تاکہ ہم کسی ایسی قنونی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیں کم از کم یہ ہے کہ یہ جو آزاد خطہ ہے تو یہاں کے جو لوگ ہیں بھارت کے اندر ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کے لیے تو ہم جو لوگ ہیں تو ہمیں برحال ایک منظم تحریک بنانی چاہیے اور اس طرح کا کوئی بھی جو قنونی قنونی سازش ہے تو اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے انور بھائی انور بھائی اگر آخر میں آپ جو کل کے لیے اگر میسیج آہ کنوے کرنا چاہیں ہمارے اس جو ابھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے ذریعے سے تو کیا میسیج کنوے کریں گے سر بس میری یہی گزارش ہوگی لوگوں سے کہ لوگ بڑی تعداد میں نکلے اور اس حوالے سے جو بھی آہ جو کوفت ہے ہماری شناخت کو مٹانے کے حوالے سے ایک تو چھوٹی آہ یعنی آہ ہماری شناخت ہے آہ علاقوں کی آہ تک مثلاً حسین کوٹ آہ کیپٹن حسین خان کے نام سے ایک یونین کانسل ہے اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی طرح سے جنڈالی یونین کانسل ہے وہ انیس سو ساٹھ میں یونین کانسل تھی اس کو ابھی ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے اسی طرح سے ہماری یونین کانسل پکھر ہے تو وہ ظاہر ہے ایک آہ شناخت ہے وہاں سے نام نوٹا کو کاٹ کے تو ادھر آہ کھائی گلا میں شامل کرنے کی بات ہو رہی ہے اور اس یہ تو آہ یعنی میں نے جسے آپ سے کہا نا کہ سانوی باتیں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہم باتورے کوم ہماری اس شناخت کو مسئل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس لیے میں کوم آہ پوری جو سننے والے ان سے یہ درپاس کروں گا کہ کل وہ بڑی تعداد میں نکلے ہیں اور یہ جو آہ خواب غفرت میں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں تو ان کو بیدار کرنے کے لیے ایک کل کی جو کال ہے تو اس میں برحال یہ ایک میسیج دیں کہ ہم بیدار ہیں آپ کے کسی حوالے سے ہمارا سودا بھی نہیں کر سکتے آپ کسی حوالے سے ہمارے حقوق پہ ڈاکہ بھی نہیں ڈال سکتے ہم بیدار ہیں اور جہاں کہیں بھی آپ لیکن ہمارے حقوق سے اور ہماری شناخت سے کھیلنے کی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو آڑے آتھو لیں گے بھی اور اس وقت تک ہم ایسی کوئی سازش ہونے نہیں دیں گے جب تک ہمارے جسم کے اوپر سرسلامت ہیں اس کے کے لیے آپ کو ہمارے سرکاٹنے پڑھیں گے میں تو یہ کہوں گا کہ کل اس اس حساب سے لوگوں کو نکلنا تھی بلکہ ٹھیک ہے انور بھائی بہت بہت شکریہ کل آہ روڈ پہ ہی آپ سے کہیں بات ہوگی آرطال کے دوران ہی کل ہم سے بات کریں گے آپ سے بات کریں گے آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا بہت شکریہ اسلام علیکم ملکہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سب سے بات کریں گے کہ یہ جو ارطال ہو رہی ہے اس ارطال میں جو بنیادی مقاصد ہیں وہ کیا ہیں اور کیا آہ ارطال کی مذاکرات کے ذریعے رات کے گیارہ بجے یا اس سے بعد کہیں آہ منسوخ نہ کر دی جائے لیکن اس وقت تک کی جو تازہ ترین اطلاع تھے وہ ابھی ہم ساجد صادق صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے اور ساجد صادق صاحب کے ساتھ اپنے آہ صدار انور صاحب کی گفتگو آپ نے سنئی اور یہ جو دو نمائندگان تھے انہوں نے ہمیں تازہ ترین جو تازہ ترین اطلاع دی ہیں وہ یہی ہیں کہ ابھی مذاکرات کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اور ہنڈر پرسنٹ سو پرسنٹ یہ انہوں نے شور کہا ہے کہ کل ارتال ہوگی اور جس نے ہمارے سال مذاکرات کرنے ہیں وہ کل ارتال کے دوران روڈ پر ہی ہم سے مذاکرات کرے گا اس کے علاوہ ہم مذاکرات کے لیے کسی صورت میں بھی ایگری نہیں ہیں مذاکرات ہم نہیں کریں گے ہماری آبادی کو ہماری جو مردم شماری کی جو آبادی ہے اس میں ہم کو بہت کم شو کیا گیا ہے ہمارے ووٹرز زیادہ لکھے گئے ہیں اور یہ سارے جو ایشیوز ہیں ان ایشیوز پہ ہی ہم بات کرنے کے کوشش کریں گے میرے ساتھ آزاد امید سابق سابق کا آزاد امیدوار آزاد کشمیر اسمبلی میرے ساتھ موجود ہوں گے سردار زبیر شریف میرے ساتھ اس وقت موجود ہوں گے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ جبوتہ میں اس وقت کیا پوزیشن ہے ارتال کی کیا تیاری ہے اور ارتال کیا فائنل ہے یا مذاکرات ہو سکتے ہیں اس سارے ایشیو پہ ہم ان سے بھی ان کی رائے لیں گے آہ زبیر کیا کیا کہتے ہیں آپ ارتال کیا آپ پکی ہے ڈن ہے ارتال آہ جی سلام شاہد بھائی جی بلکل ایسا ہی ہے میرے خیال سے پہلے بھی ہمارے ساتھیوں نے آپ سے گفتگو کر لی ہے کل انشاءاللہ ارتال پکی ہوگی اور اردو سورتوں میں ہوگی مذاکرات کے سارے دروازے آپ کہہ رہے ہیں کہ بند ہو چکے ہیں مذاکرات کا ابھی کوئی چانس نہیں ہے آہ جی جی مذاکرات کے جو عمل ہوتا ہے وہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ہی ہوتا ہے کچھ ٹائم پہلے ہوتا ہے کچھ دن کو ہوتا ہے یہ رات کے اندرے میں جو مذاکرات ہے یہ ہماری جو ہے نا آہ ہماری صرفوں کا یہ حصہ نہیں ہے ہم انشاءاللہ جو بھی مذاکرات کریں گے عوام میں کریں گے اور کل دن دیاڑے کریں گے اور یہ جبوتا والی سائٹ پہ چونکہ میں ابھی انور بھائی سے بھی بات کر رہا تھا تو انہوں نے بھی یونین کانسل پیکھر کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پہ چونکہ ناب نوٹا کو اس سے علاق کر دیا گیا ہے تو ان کے یہ تحفظاتیں پاچھی ہوت میں سازے صادق صاحب سے میری بات ہوئی ہے اس کے بعد جنڈالی اور سینکورٹ کا مسئلہ ہے لیکن جبوتا میں اگر میں آپ سے بات کروں کہ جبوتا میں آپ کی ارتال کی کیا جو لوکل وہاں پہ جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان سے آپ کی بات ہو چکی ہے لوگوں کو آپ نے آگاہ کر دیا ہے کہ کل پائیا نہیں چلے گا یا جو بیمار لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا جی شاید بھائی یہ چونکہ آپ کا جنوان سوال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے سارے ٹرانسپورٹروں کو ہم نے آگاہ کر دیا تھا ارتال کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی اور باقی جو اپنا جو مریض ہیں ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ جو مریض ایمولینس میں ہوگا یا جو کوئی سریوس ہوگا تو ہم اسے کسی نہ کسی طریقہ سے سبطال میں پہنچ آئیں گے یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے یہ ہماری ڈیوٹی ہے جو مین روڑا وہ کہاں سے بند ہوگی جی ہم جبوتا کراس سے یہ روڑ بند کریں گے اور آگے ہمارا جو مرکز ہوگا تو خائی گلا شہر ہوگا چونکہ وہ ہی ہمارے الکے کی الکے کا سینٹر بھی ہے ہم کوشش کریں گے کہ ہم سارے لوگوں کو وہاں شہر میں موپ کر کے اپنا احتجاج کارٹ کریں گے اور جبوتا جبوتا کراس میں اگر روڑ آپ بند کریں گے تو جو پیسنجر جو جو مسافر ہوں گے ان کے لیے پیسج ہوگا ان کے لیے راستہ ہوگا نہیں نہیں یہ جو آگے جبوتا کراس سے جو آگے روڑ بند کر دی جائے گی وہاں پیچھے جو لوکل جو روڑیں آہ وہ تو خیر ہرہ اٹال کے اندر چلتی رہتی ہے لیکن جو ہماری مہر روڑیں ہوں گے وہ ساری بند کر دی جائیں گی اور صرف مریضوں کے لیے جو گنجائش ہے وہ ایملینس کے ذریعے وہ مریضوں کی گنجائش رکھی جائے گی اور جو لوکل روڑوں پہ ٹرافیک ہوگا وہ بدہستور چلتا رہے گا اگر میں جان سکوں گے کوکورٹ سے اگر ایلی سوجل جانا ہے ایلی سوجل سے تولی پیر جانا ہے تو یہ ٹرافیک بدہستور چلتا رہے گا جی ہم نے یہ اس طفح یہ پروگرام کیا ہے کہ ہم نے جو ہے مین روڑے بند کرنی ہے باقی جو لوکل روڑے انہیں اپن رکھا جائے اس لیے کہ لوگوں کو ہم نے موف کرنا ہے اپنا جو ٹاؤن جو ہمارا مرکز ہے شہر ہے ہم نے اس کی طرف موف کرنا ہے ہم نے اس لیے کوشش کیا ہے کہ یہ روڑے اوپن رکھی جائیں تاکہ لوگ موف کر کے شہر کی طرف آ سکے تاکہ وہاں آپ اپنا ایک بڑا پروگرام کر کے اپنا احتجاز رکارٹ کروا سکے جب آپ نے تال کرنی ہے جب آپ نے جبوتہ کرا سے روڑ بند کرنی ہے اور اس کے بعد کیا آپ نے کہیں پروٹسٹ کرنا جا کے راولہ کوٹ میں یا بس روڑ ہی بند کرنی ہے آپ نے جی یہ ہمارا پروگرام چونکہ کل کھائی گلا ہوگا اور چار بجے کے بعد ہم دوبارہ ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں ہم اپنا جو اگلا لائے عمل دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو اپنا ہمارا جو احتجاز ہے اس کو کانٹینیو رکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ذاتی طور پر یونین کانسل ہے اس میں تیس سے پینتیس ہزار آبادی ہے جسے انتظامی طور پر انہوں نے تیرہ ہزار شو کر کے جو ہمارا کاسٹیڈ وورڈ ہے وہ سولو ہزار ہے تو انہوں نے تیرہ ہزار انتظامی طور پر شو کیا ہوا ہے جو کہ باز میں دیکھ رہا تھا ابھی فیس بک پر بھی ہمارے کچھ جو دوست تھے وہ اسے خاصا اس کے پیچھے پروپاکنڈا آہ کر رہے تھے تو ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر یعنی کل اگر آہ جو آٹا ہے بلفرز ہم یہ ایک مسال کے طور پر اس آٹے کو لیں تو کل وہ آٹا جو آہ وہ تیرہ ہزار جو آبادی پر جو مجتمل جو یونین کانسل ہوگی وہ تیرہ ہزار آہ بندو کو آٹا ماہیا کیا جائے گا تو اسے کھائیں کہ پینتیس ہزار تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کل سارے لوگ جو ہے تو اس ساری مشکلات کا شکار ہوں گے ہم یہ بات سمجھتے تھے ہم نے اسی لیے یہ پہلے آغاز کر دیا ہے کہ یہ ضروری عمل ہے یہ ایسا نہ ہو کل ہماری جو عوام ہے وہ مشکلات کا شکار ہو تو یہ سارے لوگ کو سمجھنا چاہیے میں اپنے ان سارے دوستوں کو یہ چونکہ ابھی آہ سوشل میڈیا پر سارے دنیا اس کو دیکھ رہے ہوگی میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری مسئلہ ہے یہ ہماری نسلو کا مسئلہ ہے اسے پروپوگنڈا کیے بغیر بلکہ اس کا ساتھ دینا چاہیے اور فرنٹ لائن پر آگر اپنا رول دینا چاہیے کون پروپوگنڈا کر رہا ہے کون پروپوگنڈا کر رہا میں نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا بہت سارے ہمارے مختلف دوستیں وہ شاید کوئی باعث کی حوالے سے جو کال دی گئی تھی اس سے کہیں کوئی دوست ایسے ہیں جو ناراض ہیں یا کچھ ایسے وہ ابھی بھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ کیا پتہ رات کے ہندیرے میں کہیں کوئی مذاکرات ہو جائیں آہ تو ہم نے واضح طور پر ہم انہیں پیغام دینا چاہتے ہیں ہم رات کے ہندیروں میں مذاکرات نہیں کریں گے بلکہ یہ ہمارا ایک جانون ایشو ہے جسے لے کر ہم پبلک میں جائیں گے اگر ہمیں وہاں آ کر کسی نے ہم سے بات کی تو ہم اس سے وہاں بات کریں گے انسامیاں سے وہاں بات کر کے جو بھی اگلہ لائے امور ہوگا وہی عوام کے سامنے دیں گے آخری سوال کہ مذاکرات نہیں ہوں گے ارتال ہر صورت میں ہوگی اور کل پنچ کی ساری روڑیں بند ہوں گی پاکستان سے ملانے والے تینوں راستے بند ہوں گے یہ ارتال آپ کی فائنل ہے اور ڈن ہے جی جی یہ ارتال بلکل فائنل ہے اس میں کوئی ابھی جو ابھی جو ٹائم ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی مذاکرات کرنے کے لیے بھی آیا بھی تو ہمارے دروازے مذاکرات کرنے کے لیے بند ہوں گے وہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے چائف یہ واپس چلا جائے ہمارے مذاکرات آج کے بعد جو بھی ہوئے تو کل ہوں گے اگر کسی انظامیہ نے اگر یہ محسوس کیا تو مذاکرات کل ہوں گے روڑ پہ ہوں گے روڑ بند ہوگی وہاں پہ مذاکرات ہوں گے اس کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے یہ آخری فیصلہ ہے آپ کا جی جی بلکل یہی آخری فیصلہ ہے اور یہ فائنل فیصلہ ہے بہت بہت شکریہ صدار بیر شریف میرے ساتھ تھے اس وقت اور ہم ان سے کل کی ارتال پہ بات کر رہے تھے کہ کل ارتال ہوگی نہیں ہوگی لیکن ان کا آخری فیصلہ یہی ہے کہ کل ارتال ہوگی اور صورت میں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ کل پونچ میں پایا جام ہوگا کل کسی قسم کا ٹرافک پونچ میں نہیں چلے گا تو اس لیے اگر آپ کو کہیں بہت زیادہ ضروری گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے تو آپ پلیز اپنے گھر میں رہیں کل چھٹی بنائیں انجوائے کریں کل گھر میں بلکل باہر نہ نکلیں کل اس لیے کہ کل اگر ٹرافک نہیں ہے روڑیں بند ہیں ٹرافک نہیں چلے گا تو اس لیے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کے لیے پانچ نہ مشکل ہو جائے گا تو اس لیے کل ارتال ہے کل ٹرافک نہیں ہوگا کل روڑیں ساری بند ہوں گی اس لیے آپ پلیز اپنے گھر میں رہیں باہر نہ نکلیں کل چونکہ مکمل بند ہوگا پونچ میرے ساتھ رہنے کا آپ سارے اب آپ کا بہت بہت شکریہ کل کی تازہ ترین ارتال کل کی اپٹیٹ ہم آہ کل جو پونچ کی بند روڑے ہوں گی وہاں سے ہم کو آپ کو باخبر رکھیں گے کہ کیا پوزیشن ہے اس ویکٹر کیا ہو رہا ہے اب کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے